اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بک ٹو مائی چانل دھیلی کوکنگ لوگ آج میں آپ کے ساتھ مزیدار دیگی پلاو کی ریسپی شیئے کروں گی جو بہت مزیدار بنتا ہے یہ چانہ پلاو بہت اچھا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کریئے گا یہ بلکل بازار جیسا بنتا ہے آپ گھر میں اس کو ایزلی بنا سکتے ہیں یہ بہت مزیدار بنتا ہے چانے لیے دیں میں نے ڈیڑ پاو اس کو رات پر بھگو دیا اس کو بوائل کرنے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں بوائل آنا شروع ہو چکا ہے بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس کو گلانے کے لیے رکھ دیا تھا ٹیمارٹر لیے میں نے ایک پاو دوڑلیاں پیاس کے لیے اس کو بارک کٹ لیا تھا گول میرچل دنی ساتھ سے آٹھ ٹو ٹیبل اسپون سابود دھنیا کھٹا ہوا ٹو ٹیبل اسپون لسٹا نفٹا کا پیس ٹو ٹیبل اسپون ناما کینگلی کا پانی لیا تھا لونگے لیندی چار سے پانچ ادت اسٹیک لیندی دو سے تین ادت زیرہ لیا تھا تین بدیان کے پھول دو بڑی لائچی لی تھی کالی مرچل لیندی میں نے ون ٹیبل اسپون اور یہ کنور کا کیوپس لیا تھا چکن دہی لیا تھا آدھی پیائلی آئل لونگی میک اپ پیاز ایٹ کر دوں گی کھٹا ہے پیاز ایٹ کر دیں پیاز پیاز کھٹا ہے پیاز کھٹا ہے پیاز کھٹا ہے پیاز کھٹا ہے کھٹ اور ایٹ spell حسوس کھٹا ہے ایٹ کھٹا ہیں کھٹا ہے د subdور اسے ساتھ رائے کے لئے اسے ساتھ رائے کے لئے اس کے ساتھ رائے کے لئے اسے ساتھ رائے کے لئے یہ بہت مزیداری کپلاو بناتا ہے مسائلہ فرائی ہو چکا ہے سیٹ کریں ہلکا سا فرائی کریں ہلکا سا فرائی ہو چکا ہے سا فرائی کریں میں کھٹاوہ دھنیا اٹھ کر دیا اس کو بھی اچھا مکس کر لیں گے ٹیمائٹر اٹھ کریں اس کو بھی اچھا مکس کر لیں گے املے کا پانی اٹھ کر دیا اس کو بھی اچھا مکس کر لیں گے ٹیمائٹر میں نے کلا ہے نہیں تھے بلکل بس نارمل رکھتے ہیں اسے ٹیمائٹر رکھنے کے ٹیمائٹر دکھیں بلکل اس کو میں نے میش نہیں کر آتا آپ اس میں چھنے اٹھ کر دیں گے آپ اسی رسپی کو فالو کر کے بنائیں گے تو یقین کریں بلکل بازار جیسا بنتا ہے یہ پلاؤ بہت مزیدار بنتا ہے آپ ساتھ برو ٹرائے کریں یہ بہت اچھا بنتا ہے آپ اس کو مکس کر دیں گے میں نے اس میں دہی اٹھ کر آئے اس کو بھی اچھا مکس کر لیں گے دہی کو چیوز ڈال میں میں نے چکن کیوز اٹھ کر گیا اس کو بھی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے پانچ سے دس منٹ اس کو پکانے کے لئے رکھ دیں گے پانچ منٹ گو چکے ہیں مسالہ ہمارا بن کے تیل آ رہی ہے بہت اچھا مسالہ بناتا چاول لیے تھے میں نے ڈیڑھ کلو اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اب اس میں چاول اٹھ کر دیں گے پانی اٹھ کروں ہی میں ڈیڑھ کلو اگر چاول ہیں تو دو چار گلاس پانی اٹھ کر دیں گے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے میرا گلاس بڑھا ہے اس میں چار ہی اٹھ کریں اگر آپ کا چھوٹا ہو تو آپ پانچ پی لے سکتے ہیں پانی کے گلاس اس وائل آنے تک اس کو رکھ دیا تھا یہ دیکھیں بوائل آ چکا ہے چاولوں میں اس کا سارا پانی چاول کریں گے ہائی فلم پہ یہ دیکھیں پانی سارا پانی چاول کیا ہو چکا اب کو دین ہائیٹ کر دیں گے پر سے پرسے پلو فلم پہ دم پہ رکھ دیں گے مزیدہ چاندہ پلاو بن کے ریڈی ہے یہ بہت مزیدہ بنتا ہے اس کو ضرور پی کریے گا چینل پہ نئے ہیں تو دسکائی کریں اور مجھے تک سپورٹ کرتے رہیں اور پیار دیتے رہیں ملتے ہیں ایک اور مجھے ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ